گفتگو سننے سے پہلے میری گفتگو کا عنوان اور موضوع سمات کر لیں تاکہ بات کرنے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے میری گفتگو کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے والدین کی شان و عظمت اور حضور کے والدین کا ایمان ہمارے ہاں دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے والدین معاذ اللہ کافر اور مشرک ہیں ان کا خاتمہ کفر اور حالت شرک پر ہوا اس لیے وہ جہنمی ہیں یہ بڑا خطرناک اور دل کو حلا دینے والا دل کو دہلا دینے والا نظریہ ہے جس کی تبلیغ تلقیم میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ایک مخصوص طبقہ کرتا پھرتا نظر آتا ہے دلیل کیا ہے اس بات کی کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کہ حالت کفر میں دنیا سے گئے دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے حضور علیہ السلام چالیس سال کے ہوئے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطنِ اطحر میں جب تشریف لائے تھے بطنِ اطحر میں تشریف لائے حضور کو دو ماہ کا عرصہ گزرا یا با اختلافِ روایات سات ماہ کا عرصہ گزرا حضور کے والدے گرامی جنابِ عبداللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبادت پانچ یا چھ سال ہوئی حضور علیہ وآلہ وسلم کی امہ جان حضرتِ آمینہ کا بھی وصال ہو گیا تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت کیا چالیس سال کی عمر میں حضور کے والدین کا وصال ہو گیا اعلانِ نبوت سے پہلے اعلانِ نبوت حضور نے چالیس سال کی عمر میں کیا کلمہ چالیس سال کی عمر میں پڑھایا لوگوں کو اب والدین تو موجود نہیں تھے جب والدین موجود نہیں تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں اور جو مسلمان نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ ایک نظریہ ہے جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ ہے جس کو لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں جس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں گوشت گزار ہو رہا ہوں ہم اہل سنت کا یہ نظریہ عقیدہ ہے اور اجماع ہے علماء قائص پر کہ حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے والدین نہ صرف مومن تھے بلکہ وہ جنتی بھی ہیں یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا تو جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جنتی نہیں تو ہم کہتے ہیں یار ابھی تو پہلے سٹیپ پر رکو کلمہ نہیں پڑھا اور اگلا فیصلہ اگلا فتوہ خود ہی دے دینا کہ وہ جنتی نہیں یہ کہاں کا انسان ہے کیونکہ ایسے دلائل قرآن و سنت میں بیسیوں موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کے ماں باپ نہ صرف ایمان کی حالت میں دنیا سے گے بلکہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں حضرت امی المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خطبہ حجت الگدا کے بعد واپس آ رہی تھی حضور نبی کریم علیہ السلام مقام میں حجون پر قیام فرمایا جب مقام پر قیام فرمایا تو عمد یعیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام افسردہ ہوگے آپ کے مبارک چہرے پر افسردگی کے تاثرات ممودار ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت تو ہے آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں اما جی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ عائشہ تو یہاں رو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام قبرستان کی طرف تشریف لے گئے کچھ وقت گزرا حضور واپس پشریف لائے حضور کا چہرہ کھلا ہوا تھا وہ جو افسردگی تھی وہ فرہت میں بدلی ہوئی تھی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ گے تھے آپ پریشان تھے افسردہ تھے جب آپ تشریف لائے ہیں آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا ہے فرمایا عائشہ میں نے رب کی بارکہ میں عرض کی تھی کہ پرپردگار عالم میرے لیے میری والدہ کو زندہ کر دے تو اللہ سبحانہ وآلہ نے میری آنس پر خبولیت فرماتے ہوئے میری والدہ کو میرے لیے زندہ کر دیا جب زندہ ہو گئی میں نے ان پر کلمہ پیش کیا انہوں نے کلمہ بھی پڑا وہ مجھ پر ایمان بھی لے آئی حضرت عائشہ صدیق کا فرماتی ہے مصطفیٰ قریب علیہ السلام کا یہ موجزہ بھی ہے یہ کمال بھی ہے کہ دنیا سجانے کے بعد مصطفیٰ قریب علیہ السلام نے والدین کو نہ صرف زندہ کیا تھا بلکہ زندہ گھر کے کلمہ پڑھا کیا اپنا عمدی بھی بنایا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شانے والدین مصطفیٰ شانے والدین مصطفیٰ اب آئے دوسری بات کی طرف جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا کیا احسان کیا کہ اپنی عزت اور عظمت والا رسول ان میں مبوض فرما دی اب اس آیت کے علماء دو مانے کرتے ہیں ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ احسان اس وقت کیا جب حضور نے اعلان نبو وطر پہا اور دوسرا معنی یہ لیان کیا جاتا ہے کہ احسان اس وقت کیا جب حضور دنیا میں تشریف لے کے آئے آج ہم پہلے معنی کی بات نہیں کریں گے آج ہم دوسرے معنی کی بات کریں گے کہ اللہ فرماتا ہے اے لوگو اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا کس پر ایمان والو پر احسان کیا کیا احسان کیا کہ اپنا عزت والا رسول عطا کر دیا اب میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت مومن تھا کون جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے احسان کیا ماننا پڑے گا کہ یہ اشارہ میرے نبی کی امبا کی طرف تھا میرے نبی کی اممہ کی طرف تھا ماننا پڑے گا اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تکبر کے ہر زمانے تک حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں سات مومن موجود رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی اببہ کو بھی مومن نہیں مانا نبی پاک علیہ السلام کی اببہ کو بھی مومن نہیں مانا حضور کے دادا کو بھی مومن نہیں مانا تو بتایا جائے نہ کہ اس وقت مومن تھا کون تاریخ کے پوراں کھنگا لے جائے زخیرہ کتب اٹھا کے دیکھا جائے قرآن کی آیات جو پڑا جائے ایک نام بھی نکال کے نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ موجود حضور کے بات ہے موجود حضور کی اببہ بھی موجود حضور کے دادا تھے ماننا پڑے گا مصطفیٰ کے اببہ بھی جنتی ہے مصطفیٰ کی اببہ بھی جنتی ہے دادا بھی جنتی ہے جو نوجوان طبقہ ہے نا جب ان کو اتنی بات بتائی جائے وہ کہتے ہیں جی بات تو بھیک ہے بات میں دم ہے لیکن ذرا آسان ہو جائے آسان پیرے میں بتا دیا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ہم کہتے ہیں یا ٹھیک ہے پہلی دو دلیلیں پہلی دلیل لی حدیث پاک سے دوسری لی قرآن سے اب تیسری پھر حدیث سے دلیل لے لیتے ہیں حدیث سے کیا دلیل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں کیوں جی بناتے ہیں کیا نہیں بناتے ہیں ہم اپنے بچوں کو حافظ کیوں بناتے ہیں کئی والدین اس لیے بناتے ہیں کہ یار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام ترمزی نے اس حدیث کو ذکر کیا حضور نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو سونے کے تاج پہنائے کئی ماں باپ یہ سوچتے ہیں اچھا یار اوٹ کوئی کام ہے کوئی نہیں چلو پتر درسے پاہ دے و حافظ بان جائے گا کل نو بیڑا پار ہو جائے گا کل نو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اچھا اب سوال اب بات سوچئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا وہ کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا حضرات عزیب اکار ذرا سوچئے گا ضرور مصطفیٰ کے سینے پر اترنے والا قرآن جو بچہ یاد کر لے حفظ کر لے اللہ اس کو یہ شان آتا فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن فرمائے گا حافظ صاحب خود بھی جنت اپنے ساتھ دس فرات کو بھی لے کے چلا جاؤ یا اللہ اور کوئی بھی اللہ فرمائے گا ہاں اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کے چلا جاؤ ارے جنت میں تو بات میں جائیں گے نا میدانِ حشر میں اللہ ایک منظر دکھائے گا وہ منظر پتا کیا ہوگا حافظ قرآن کے والدین کو تاجوں تاج پہنا کر ممبروں پر بیٹھا دیا جائے گا وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بچے نے قرآن حفظ کیا یار جس کا بچہ قرآن حفظ کر جائے اس حافظ کے ماں باپ کی یہ شان ہوتی ہے اللہ قیامت کے دن ماں باپ کو سونے کے تاجوں سے آراستہ کرتا ہے جس محمد مصطفیٰ کے سینے پر قرآن نازل ہوا جس کے صدقے سے قرآن ملا کائن ہاتھ بنی اس کی امہ آمینہ کا کیا شان ہوگا باپ عبداللہ کا کیا مطلب نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسال سنیا سننو کنی بینا نارا رسال نارا رسال شانے والدین مصطفیٰ تو یار جس کا بچہ افض کر جائے اس کے ماں پہ ہو تو جائیں جنت میں جس کے سینے پہ قرآن اترے اس کے ماں آئے ہیں اگلی بات سنو نبی پاک علیہ السلام کیا ہے حضور نور ہے کہ بشر ہے حضور نور ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو صرف نور مانے وہ بھی غلق ہے جو صرف بشر مانے وہ بھی غلطی تھے نبی پاک علیہ السلام نورانی بشر حضور کیا ہے نورانی بشر اللہ تعالی نے آپ کو دو سفتیں عطا فرمائی ہے آپ نور بھی ہیں آپ بشر بھی ہیں کسی وقت آپ پر نورانیت غالب ہوتی ہے کسی وقت آپ پر بشریت غالب ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت امام علی کاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں امام علی کاری شاہر بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین درجے مثال دیکھ کے سمجھاتے ہیں کہتے ہیں یہ تین درجے یہ درجہ خالق کا ہے یہ درجہ مخلوق کا کہتے ہیں یہ درجہ خالق کا یہ درجہ مخلوق کا مخلوق دیریکٹ رب سے لے نہیں سکتی مخلوق دیریکٹ رب سے لے نہیں سکتی نہیں یقین آتا تو قرآن پڑھ لیں اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لندرانی اے میرے نبی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک پھر بھی کوئی تجلی کوئی کرم فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کا مشاہدہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے بے ہوش ہو کر بے خود ہو کر زمین پر تشریف ہو تو مخلوق دیریکٹ رب سے لے سکتی نہیں لہٰذا امام علی کاری فرماتے ہیں غرورت کسی ایسے واسے اور وسیلے کی تھی جو رب سے لے کر مخلوق تک پہنچاتا تو اس مقصد کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو دونوں سفتے عطا کر دی جب رب سے لینا ہو مصطفیٰ نور ہے جب رب سے لے کر مخلوق تک پہنچانا ہو مصطفیٰ بشر ہے اس لیے دو سفتیں عطا فرمائیں اور بھی سنیے مثال سے بات سنو کہ حضور نور بھی ہیں حضور بشر بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام میراج کی رات اللہ کی بارگہ میں جانے لگے تو حضرت جبریل امام بخاری اور مسلم دونوں نے حدیث دیکھتے حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے خدمت میں آکے حضور علیہ السلام فرماتے مجھے ساتھ لیا اور ساتھ لے کا حرم کعبہ میں آکے حرم کعبہ میں لاکر مجھے جہاں زمزم شریف کا کمہ ہے وہاں پر لٹایا گیا حضور فرماتے وہاں پر لٹا کے میرا سینہ چاک کیا گیا سینہ حضور کا چاک کیا گیا اور دل مبارک نکال کر قلبِ اطحر نکال کر اس کو انوار و تجلیات سے برپور کیا گیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا گویا کہ سمجھ لیں یہ تو بائی پاس ہی کیا گیا تھا بائی پاس میں کیا ہوتا ہے سینہ چاک کیا جاتا ہے دل نکالا جاتا ہے دکٹر پھر اپنی دکٹری کرتا ہے اور بائی پاس جب کرنا ہو تو دکٹر پہلے دس لاکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسٹام لکھاتا ہے مریض کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے بعد چھے مینے کی بیڈ ریسٹ بھی لکھ دیتا ہے کہ چھے مینے مریض بیڈ سے چار پائی سے نیچے قدم نہیں رکھے گا اور یہاں پہ تو حضور کا سینہ چاک کیا گیا دل نکالا گیا یہاں پہ بیڈ ریسٹ ہوتی ہے وہاں پہ مقاس لا مقا لا مقا عرش اللہ کی فکمت اللہ کے بارے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا مجھے درد بھی نہیں ہوا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے ہیں ہم حضور جیسے حضور بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں حضور پیتے ہیں ہم پیتے ہیں سوتے ہیں شادیہ کرتے ہیں سارے کام کو ہم بھی کرتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے نہ کہ حضور ہمارے جیسے ہیں اسے کے میاں دل نہیں ہاتھ آگے کر ہاتھ بھی نہیں انگلی آگے کر چھوری سے ایک ٹک لگائیں جب ٹک لگے گا تو کرے گا سی اور خون کا نکلے گا خوارہ آپ کہیں گے حضور جی کیا ہوا وہاں پہ تو سینہ چاک ہو گیا خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا سی بھی نہیں ہوا یہاں پہ تو ابھی انگلی کٹی بھی نہیں انگلی علیہ دل بھی نہیں ہوئی ابھی تو صرف ٹک لگا ہے تو سی کر رہا ہے جب تیری یہاں پر ہی مثلیت حضور کے ساتھ نہیں رہی باقی معاملات میں کیسے خود پر حضور کو قیاس کر لیا اور پھر جہاں پہ خون نہیں نکلی اور غزوہ احب کے اندر نبی پاک علیہ السلام حضور کے مبارک لبوں پر کنکر لگا کنکر لگا خون بھی بہا حضور کا دانت مبارک بھی جھتی کیا وجہ تھی مراج کی رات حضور کا سینہ چاک ہو گیا دل مبارک نکال لیا گیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خون کا ایک کترہ بھی نہیں نکلا اہد کے میدان کے اندر ایک چھوٹا ست کنکر لگا جس سے خون بھی نکلا دانت مبارک بھی سخمی ہوا ارے وجہ تو وہی ہیں جس کو ملہ علی کاری نے بیان کر دیا فرماتے ہیں حضور کو دو سفتیں اتا کی گئی جب میراج کی رات اللہ کی بارکہ میں جانا تھا نورانیت قالب تھی اس لیے سینہ چاک ہو گیا خون کا کترہ نہیں نکلا میدانِ اہد کے اندر غلاموں کو شوک جہاد دلانا تھا اس لیے ایک کنکر لگا اور خون کا کترہ نکل آئے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں بڑی آسان سی بات کہ ہم دودھ کو کیا کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا دودھ اللہ کا میسے میری عادت نہیں کہ میں آپ نے سامین سے کہوں کہ آپ بول کے بتائیں آپ نہ بھی بولیں گے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑے کیونکہ میرا یہ مزاج ہی نہیں لیکن کبھی کبھی سامین کو بول بھی پڑنا چاہیے دودھ اللہ کا دودھ اللہ کا چلو کوئی نہیں تیر سہی دودھ اللہ کا نور ہے حالانکہ یہ مسئلہ نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے نہ نبی پاک علیہ السلام کی کسی حدیث میں پھر بھی ہم یہ ہماری عوامی کتاب کا مصد ہم کہتے ہیں دودھ اللہ کا نور اب کو یہ ایک ساتھا سا بندہ ساتھا ساتھا گجر جس کا دودھ کا کاروبار اور دودھ کا پیشہ ہو وہ دودھ لے کے جائے کسی کے گھر میں اور آگے سے کسٹمر گاک گھر والا وہ لوٹا نکال کے گجر صاحب کے سامنے کر دے اور کہے جناب اس میں ڈال دے وہ گجر کہے گا نہ یہ دودھ اللہ کا نور ہے لوٹا گندہ ہوتا ہے اللہ کے نور کو گندی جگہ پہ نہیں رکھوں گا وہ اندر جائے سٹیل کا پتل کا چمک دار ساپ سترہ لوٹا لے گیا اور کہے جناب اس میں ڈال دے وہ پھر کہے گا نہیں جناب اس میں بھی نہیں ڈالوں گا وہ کہے گا یار یہ تو نیا ہے ساپ سترہ ہے وہ کہے گا پاہ میں نمائیں اے بھی شکل گندیا برگی ہے تو جگ لے یا پلاسٹر کا لے یا جا بیس والی سیل کا لے یا اس میں ڈال دوں گا کوئی بردن تو ہو نا یار جس کو میں نے اور آپ نے نور کہا جس کو میں اور آپ کہیں کہ یہ نور رب کا اس کی اتنی عزت اتنی تقریب کہ گندے بردن میں نہ ڈالیں تو جسے رب کہے قد جا آکم من اللہ نور جسے رب کہے کہ یہ نور ہے پھر رب نے کیسے اس کو گندی جگہ پہ رکھا ہوگا تو ماننا پڑے گا جس پیٹ میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے وہ امم آمینہ کا پیٹ بھی پاک تھا وہ امم آمینہ خود بھی پاک دی جس باپ کی پشت پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے وہ باپ عبداللہ بھی پاک تھا اس باپ عبداللہ کی پشت بھی پاک تھا اور پھر کتنی دلیلیں ہوں گے پانچ ہوگے چھتی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا باتا قلوبہ کا فسا جیتی فرمایا اے محبوب ہم آپ کو اس کا مفہوم یہ ہے فرمایا محبوب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں اور مفسرین کا کسیر مفسرین کا جس میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ اور صاحب تفسیر روح المعانی رحمت اللہ تعالیٰ اور صاحب تفسیر کبیر رحمت اللہ تعالیٰ اور درچنوں مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ اس آیاء مقدسہ میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پاتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے والدین نبی کریم علیہ السلام کے آباؤ اجزاد ہیں اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک اور حضرت احبا سلام اللہ علیہہ سے لے کر جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہہ تک جس جس باپ کی پشت میں مصطفیٰ تیرا نور رہا جس جس ماں کی کوت میں مصطفیٰ تیرا نور رہا وہ باپ بھی پاک تھا وہ ماں بھی پاک تھی اب ساتھویں بات سنیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین مومن تھے ایمان والے تھے قرآن کریم پارہ نمبر انیس سورة النمل کہ اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا سلمان علیہ السلام کی ملاقات ملکہ بلقیس سے جو ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل اور وظاہر سے بیان کیا جب سلمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کیڑیوں کی وادی چونتیوں کی وادی آتی تھی جہاں سے حضرت سلمان علیہ السلام کا گزر ہوگا سلمان علیہ السلام ابھی چونتیوں کی وادی سے دور تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ تین میل دور تھے تین میل دور تھے سلمان علیہ السلام چونتیوں کی وادی سے کہ چونتیوں کی ملکہ بول کے کہنے لگی کہنے لگی کالت بولی کہنے لگی اے چونتیوں کالت یا ایہا ناملد خلوفی مساکنی چونتی بول کے کہنے لگی اے چونٹیوں جلدی کرو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ چونٹیوں نے کہا خیر ہے ملکہ عالیہ کیا ہونے والا ہے ہم کیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں چونٹی کہنے لگی تم نہیں جانتی سلمان اور اس کا لشکرہ رہا ہے لا يحتمنکن سلیمان و جنود تم نہیں جانتی تم بہت چھوٹی چھوٹی ہو کسی کے قدموں کے نیچے آ جاؤ تو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی تم نہیں جانتی سلمان اور اس کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب گزرے تو تمہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو چونٹی نے قرآن کہتا ہے یہ بات کی نا تو قرآن ہمیں بتاتا ہے فَتَ بَسَّمَا دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا سلمان علیہ السلام تین میل دور ہیں سلمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی سن کے مسکرہ دیئے سن کے مسکرہ دیئے یار سلمان نبی کی سمات کا یہ عالم ہے کہ تین میل دور سے چونٹی کے بولنے کی آواز سننے تو جو سلمان کا بھی نبی ہے جو نبیوں کا امام ہے جو امام الانبیاء ہے جب سلمان نبی کی سمات کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ قریم کی سمات کا ایک کیا کہنے کیا کہنے سلمان علیہ السلام مسکرائے مسکرائے جب اس جلدہ پہ آئے تو آپ نے چونٹیوں سے فرمایا اے چونٹیوں باہر نکلو باہر نکلو چونٹیوں باہر نکلو علامہ صحابی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر صحابی میں بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی جو میرے موضوع سے متعلق ہے علامہ صحابی لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹیوں کو باہر نکالا علماء فرماتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ پانچ ہزار چونٹیاں تھی کچھ کہتے ہیں کہ وہ تین ہزار چونٹیاں تھی اور کچھ علماء کا قول ہے کہ وہ ایک لاکھ چونٹیاں تھی اور یار پانچ ہزار ناس ہے دو ہزار ناس ہے دو سو ہی باندھو دو سو چونٹیوں میں سے سلمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو پکڑا جس نے بات گی پکڑ کے ہاتھ میں رکھا ہاتھ میں رکھ کے چونٹی سے بات کی بات چیت ہوئی اس کے بعد چونٹی اللہ کی بارگاہ میں پتا کیا عرض کی اس نے اس نے عرض کی یا اللہ تیرے نبی سے بات کی پر چاس آگئی مزہ آگیا تیرے نبی سے بات کرتے یا اللہ تیرے نبی کی محبت دل میں پیدا ہو گئی یا اللہ مجھے توفیق آتا فرما تیرے نبی کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے توفیق آتا کر دی علمہ صاحبی لکھتے ہیں کہ چونٹی نے ایک گندم کا دانہ اٹھایا لاکہ سلیمان علیہ السلام کے دستر خان پر رکھا جب دستر خان پر رکھا سلیمان علیہ السلام نے دانہ کھایا جب کھا لیا اللہ نے فرمایا اے چونٹی تیرے دل میں میرے نبی کی محبت پیدا ہوئی تُو نے میرے نبی کی ایک خدمت کھانا کھلایا جا اس کے بتلے میں تجھے دیتا ہوں جنت ایمان والے ذرا دل پہ آتھ رکھ کے دل سے پوچھنا سئی سوچنا سئی جب یہاں پہ جائے بستر پہ لیٹے تو سوچئے گا ضرور چونٹی نے ایک دانہ سلیمان علیہ السلام کو کھلایا وہ جنتی ہو گئی جس امہ آمینہ کے پیٹ میں مصطفیٰ نو مہینے رہ کے غدا حاصل کرتا رہا جس امہ آمینہ کی چھاتی کا دودھ مصطفیٰ نے پیا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امہ جانب میں جائے ماننا پڑے گا چونٹی ایک دانہ کھلا کے جنتی ہو سکتی ہے تو امہ آمینہ نو مہینے پیٹ میں رکھ کے جنتی نہیں جنتیوں کی سردار کہلائے ایک اور بات سنیں سات آٹھ بھی بات سنیں اللہ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام گزرے ان کے نام کے نسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یارویں پارے میں صورت کا نام ہی یونس رکھ دیا یونس علیہ السلام کی قوم نے نام فرمان نہیں کی یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارکہ میں عرض کی یا اللہ یہ میری بات نہیں مانتے ان پر عذاب نازل کرتے قربان جائیں میرے اور آپ کی حقا پر ظلم بھی کیے راستوں میں کانٹے بھی پچھائے گے پتھر بھی برسائے گے جس میں نازنی پر اور جڑیاں بھی پھینکی گئیں پرشتہ نے حاضر ہو کے کہا حضور اجازت دیں اجازت دیں ان کی بستی کو اوپر اٹھائیں گے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیں گے داستان بھی نہیں رہے گی دنیا کی داستانوں میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا یا اللہ نہیں اب قیامت کے دن پتہ کیا ہوگا حضور شفاعت کریں گے حضور شفاعت کریں گے بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑیں نبی پاک علیہ السلام سر انور سجدے میں رکھ کے کہیں گے یا اللہ دنیا میں میں ان کو چھوڑتا رہا تیرے بندے سمجھ کر آج یا اللہ تُو چھوڑ دے میرے امتی سمجھ کر یا ٹھیک ہے میں بولنے کا نہیں کہتا لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کے سامہین کو بولنا چاہیے یا اللہ دنیا میں چھوڑتا رہا تیرے بندے سمجھ کے یا اللہ آج تُو چھوڑ دے میرے امتی سمجھ کر یا اللہ دنیا میں چھوڑا تیرے بندے سمجھ کر آج تُو چھوڑ دے ان کو میرے امتی سمجھ کر اللہ فرمائے گا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا والا صحفہ یوہدی کا رب کا فتر دا کہ محبوب تجھے راضی کر دیں گے اور اللہ حضرت نے کیا خوب ترجمانی کی فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد اب حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی طرف یونس علیہ السلام نے ارز کی یا اللہ میری نہیں سنتے عذاب بیج دے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جنابی یونس علیہ السلام تشریف لے آئے بستی کو چھوڑ دیا جب بستی کو چھوڑا دریاء کے کنارے آئے دریاء کے کنارے کشتی تھی کشتی پہ بیٹھ کے دریاء کے دوسرے کنارے جانے کی تیاری کشتی پہ بیٹھ کے کنڈیکٹر آ گیا کنڈیکٹر آ کے کہنے لگا بابا جی کرایا کرو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کرایا تو میرے پاس نہیں ہے اس نے کہا بابا جی کرایا تو دینا پڑے گا آپ نے فرمایا بیٹا آج تُو مجھے پاڑ لگا دے کوئی بیلہ آیا تو میں تجھے پاڑ لگا دے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کنڈیکٹر طبقہ کتنا بڑا لکھا ہوتا ہے جس کو نہیں پتا وہ کبھی سانگلہ سے فیصلہ بات زفر کار کے لئے پتا چال جائے گا ویسے آپ سارے سانگلے کے باسی ہیں آپ کو بہت خوبی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا لکھا طبقہ ہوتا ہے کہنے لگے بابا بڑے بیٹھے تیرے ور کے بابے کرایا دینا پڑے گا جنابی یونس علیہ السلام نے فرمایا اچھا چل دی کہ اٹھ کو لیا ہے آپ نے نہ دی وہ کرایا وصول کر کے سب مسافروں سے پھر آ گیا کہنے لگے بابا جی کرایا آپ نے فرمایا کرایا تو نہیں ہے کہنے لگے بابا جی پھر میں آپ کو دریان میں پھینک دوں گا دھکا دے دوں گا یونس علیہ السلام نے جب یہ بات سنی خیال آیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ کس طرح کا رویہ میرے ساتھ کر رہا ہے یہ ضرور اللہ کی طرف سے مجھ پر آزمائش آپ نے فرمایا تو کیا بھینکے گا مجھے میں خود ہی چلا جاتا ہوں جنابی یونس علیہ السلام نے دریان میں چھلانگ لگا دی جب چھلانگ لگائی اللہ نے مچھلی کے حکم دیا فرمایا اے مچھلی میرا نبی تیری طرف آ رہا ہے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں محفوظ کر لے قرآن مفسرین فرماتے کہ چالیس دن جنابی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے چالیس دنوں بعد جنابی یونس علیہ السلام جب باہر تشریف لائے اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے جنابی یونس علیہ السلام کو بڑی عزتیں شانے عزمتیں رفعتیں عطا فرمائی مچھلی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں ہوں مچھلی میں جب جاؤں گی نا اپنی برادری میں تو میری ساتھی مچھلییں مجھ سے پوچھیں گی کہ بتا چالیس دن اللہ کے نبی کو پیٹ میں لے کے پھٹی رہی اللہ نے کیا دیا تجھے اللہ نے کیا دیا تجھے ضروری تو نہیں نا کہ پانی کے اندر رہنے والے سارے ماننے والے ہوں کہا کوئی منکر بھی تو مل سکتا ہے کوئی ایسا مل گیا تو میں کیا جواب دوں گی اللہ نے فرمایا فکر نہ کر مچھلی تجھے میں انعام دیتا ہوں اللہ نے انعام کیا دیا فرمایا مچھلی تیرا پہلا انعام یہ ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے جو پہلی خوراک اور پہلا کھانا جنتیوں کی دیاست کی جائیں گی جسے فرمایا وہ تیرے بنے ہوئے کباب ہوں گے اور فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ جتنے بھی حلال جانور ہیں جتنے بھی حلال جانور ہیں وہ تب تک حلال نہیں ہوں گے جب تک ان کے حلت پہ چھوڑی نہیں کلے گی فرمایا مچھلی تُو نے میرے نبی کو پھیٹ میں رکھا چالیس تین عدب اور احترام کے ساتھ لیے پھرتی رکھی تجھے انعام یہ دیا کہ تجھے زبا کی تکلیف سے بھی آزان کر دیا باقی جسنے بھی جانور ہیں جب تک زبا نہیں ہوں گے جب تک حلال نہیں ہوں گے اے مچھلی تُو بغیر زبا کی حلال یا اللہ اور کوئی انعام فرمایا تجھے بھی پاک کر دیا تیری نسل کو بھی پاک کر دیا تیری نسل صبح قیامت تک باقی رکھوں گا تو صاحبوں ذرا سوچئے گا ضرور جس مچھلی نے اللہ کے نبی یونس کو چالیس دن پیٹ میں رکھا وہ مچھلی بھی پاک اس کی نسل بھی پاک وہ مچھلی بھی جنتی تو جس اممہ آمینہ نے مصطفیٰ کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا اس اممہ آمینہ کا مقام کیا ہو جس اممہ آمینہ نے نو مہینے پیٹ میں نہ صرف رکھا بلکہ خونے جگر پہ لائے اس اممہ آمینہ کا مقام اور اشان کیا ہوگا یہ پوری آٹھ غلیلیں آٹھ حوالہ جہت آپ کی خدمت میں پیش کیے میرے نوجوان ساتھیوں بس آخر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس وقت روح زمین کے جس خطے پر آرام فرما جہاں پر حضور تشریف فرما ہے لیٹے ہوئے اپنا مزارے پر انوار وہ خطہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے افضل اور علماء کے مابین اس پہ بھی بڑی بحث ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل اور علماء فرماتے ہیں کہ کچھ علماء نے مکہ کو افضل مانا کچھ نے مدینہ کو افضل مانا اور نتیجہ علماء نے یہ دیا کہ حضور علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ میں آگے مدینہ افضل ہو گیا گویا ساری عظمتیں ساری رفاتیں حضور کے دم قدم سے ہیں جہاں پر حضور کے قدم لگ دے گئے وہ خطہ وہ زمین افضل ہوتی گئی جس زمین پر حضور تشریف فرما وہ زمین افضل ہو گئی جس امامنہ کے پیٹ میں مصطفیٰ نو مہینے تشریف فرما رہے وہ صرف جنتی نہیں کائناہ کی افضل ترین خاتون ہیں کیونکہ مصطفیٰ کا جسم نو مہینہ اممہ جی کے پیٹ میں رہا ہے اپنے اقائد و نظریات کی حفاظت کرو اپنے اصلاف اپنے بزرگوں اور اپنے علماء سے وابستہ رہو میڈیا اور سوشل میڈیا کی صورت میں جو اقائد کو خراب کرنے کی ہوائیں چل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا صدقہ فرما کے اپنے نبی کی اممہ اور اپنے نبی کی اببہ کا صدقہ فرما کے ہمیں ان کالی گھٹیوں سے کالی گھٹاؤں سے محفوظ فرمائے و آخر دعویٰ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تھی استاذ اللہ معافی یہ بے بہت